اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بکو ٹھیک ہو تمہیں ہر وقت ہر ٹائم ہر لمح اللہ تعالی کے عظیم ساتھ پاک کا شکر ادا کرنا چاہئے تو اسی کا ساجی کرتے ہیں ویلو کا آغاز آغاز تے ہو گیا جی آج تیسی مری آگئے ہیں مری دیکھو کتنی زبردست بروف باری ہوئی ہوئی ہے اور کیا مری دا مول بنے آئے ہیں جی مری مری تیسی کوئی نہیں گئے سردو جی ساریاں گلانت اوزی آئے ویکو سی فریج صاف کرنے لگ گئے ہیں اور رمضان مبارک آنے والا ہے رمضان مبارک آنے سے پہلے ہم ہر چیز کو نیٹ اینڈ کلین کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کچن سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کچن دا کم تو بہت ہی لمبا ہندہ اور بہت ہی زیادہ ہندہ ہے اور یہاں دیکھ لیں جی فریج کی حالت فریج تو وہ گندہ ہوا ہوا تھا اس کو پچھلے تین ماہ سے میں نے نہیں صاف کیا تین ماہ پرانا فریج ہے اس کی حالت دیکھ لیں کتنا گندہ ہوا ہوا تھا لیکن ہیر میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں پہلے میں بیچ میں کرنے بھی لگی پندہ بیس دن پہلے میں نے کہا نہیں جب رمضان میں ایک ہفتہ رہ جائے گا پھر میں اس کو نیٹ اینڈ کلین کروں گے کہ پورا رمضان سکون رہے گا پورا رمضان فریج آنکھوں کو اچھا لگے گا کیونکہ جب آپ اس کو صاف کرتے ہیں تو پھر کچھ ٹائم کے لیے تو بڑا ہی آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو شکر ہے یہ صاف ہو گیا تو یہ بھی ایک میجر اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے فریج صاف کرنا اور فریج کا کام کرنا کیونکہ یہ اتنا ٹائم تقریباً تین سے چار گھنٹے تو یہ لے ہی جاتے ہیں اگر یہ ایک بندہ کر رہے ہیں دو ہوں تو پھر تھوڑا کام ٹائم لگ جاتے ہیں لیکن ہے ٹائم تو پھر لگتا ہی ہے تو میں نے کہا چلنجی رمضان سے پہلے کچھ خاص تیاریاں کچھ خاص کام اور کچھ خاص چیزیں کر لینی چاہیے تاکہ آپ بالکل منٹلی ریلیکس ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اوہ دھیروں دعائیں مانگیں آپ سب لوگوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنے پاکستان کے لیے بھی تو بس اسی کے ساتھ جی میں نے کہا فٹو فٹ جلدی جلدی جڑا کاموں موک جاوے وہ ہی ٹھیک ہے تو اتنا کچھن میں کھلارا پڑا ہوا تھا کچھن اتنا میسی ہوا ہوا تھا اتنا زیادہ ہوا تھا تو ہیر میں نے کہا کیا ہو سکتا ہے اوپر سے پھر آج ویسے سنڈے تھا اور بس میرا آج موڈ بن گیا صبح اٹھتے تو میں نے کہا پہلے میں فریج کا کام کرتی ورنہ آنٹی آتی ہے ڈیلی تو آنٹی سے میں ہیلپ لے لیتی لیکن بس وہ کبھی کبھی دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں ہپے کر لانگے تو ہنی کر لانگے لیکن ہیر چلیں ہو تو گیا تھا الحمدللہ لیکن ٹائم مجھے بہت زیادہ لگا اور اس کی آگئی ہیں فریج کی ساری پلیٹس باہر ان کو کر رہی ہیں اچھے سے واش اچھا یہ ہو جو فریج بھی نہیں لینے چاہیے ایک تو یہ ان کو دھونا ہی بڑا مشکل ہو جاتا آتھوں سے بہت زیادہ سلیپ ہو رہی ہوتی ہیں اولی پلیٹس ہی شکی لیکن ہیر جب یہ فریج لینے گئے تو میں تو ساتھ بھی نہیں گئی تھی میں نے عمر سے کہا عمر فریج نیا چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب چاہیے ہوگا مجھے بتا دینا لو جی میں انہوں نے داست دیتا میں کہا چلیں بس اس ویک میں آپ پھر نا لے آئیے گا یا پھر مجھے ساتھ لے جائیے گا تو وہ جی اوفیس سے آتے ہوئے ان کا بھی دماغ میری طرح خراب ہو گیا ہوگا ان کے دماغ میں بھی جلدی سے یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ میں لے جاتا ہوں وہاں سے وہ خود ہی لے آئے اور یہ پسند کر کے لے آئے میں کہا ہائے ویڈا اکھا عمر تو فریج لے آئے ہیں سی اپا انہوں تو صاف کرنا یہ بڑا بڑا عذاب ہے لیکن ہے میں اس میں کوئی ٹرک اور کوئی ٹرپ نہیں لگاتی میں بہت سمپل اور بہت ساتھے طریقے سے فریج کو صاف کر لیتی کبھی میرے فریج میں ساتھ تک سمیل نہیں ہوئے لگے کتنا گندہ تھا فریج لیکن اس کے باوجود جب بھی فریج کھول لوں یہ جب بھی میں فریج کو فریج میں کوئی چیز رکھوں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی سمیل لائی ہو ہاں کچھ سبزیاں یا کچھ فروٹ ایسے ہیں جن میں ہوتی اپنی خوشبو وہ دوسری چیزوں بھی ایڈ کر دیتے ہیں وہ ایک الگ اور سمجھ لے جنمن بات ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے اس لئے میں اس میں کچھ بھی یوز نہیں کرتی میں کہوں جی میں یہ والا وہ سرف استعمال کر رہی ہوں یہ والا لیکوڈی یوز کر رہی ہوں یا یہ والا ٹوٹکا لگا رہی ہوں ہرگی حساسے نے پچھلے نو سال سے یہ فریج میرے پاس ہے تو جب میں اس کو نیٹ اینڈ کلین کر کے اوکے کر کے آپ کو دوبارہ اس کی فائنل لک دکھاؤں گی تو پھر آپ دیکھئے آپ حیران ہو جائیں گے کہ نو سال سے اللہ کی بندی یہ فریج استعمال کر رہی ہے تو اس کے فریج میں ایک بھی نشان نہیں ہے کہیں اس کو زنگ نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دس سال اور استعمال ہو جائے گا تو بیس سال کے بعد تو ویسے آپ کہتے ہیں کہ یا رب میں اس کو نیان لے لوں آپ کا ویسے دل کنا شروع ہو جائیتا ہے تو یہاں جی پہلے کچن میں اتنا کھلا رہا اور اتنا وہ گند تھا تو میری لیٹل ڈارلنگ بھی آگئی وہ کہتی ہے ماما میں آپ کو ڈسپینسر صاف کر کے دیتی میں کہے اچھا جی تسی بھی کر لو تاڑی گمی تسی نہ کرو تو زیادہ اچھا میں آپ ہی کر لیں گی کیونکہ جو تسی کچھ کر دے ہو وہ صحیح اندر بجائے خراب ہو جاندے لیکن ہیر بچے تو پھر اپنی مرسی والی ہوتے ہیں وہ کسی کی کہاں سنتے ہیں تو وہ جی اس نے مجھے ڈسپینسر بہت ہی اچھا صاف کر کے دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ نا راس کی باتیں یہ بتانے والی ہے ابھی نہیں تو چھوٹ چھوٹے پیارے پیارے جو بچے ہوتے ہیں وہ کیسے چیز کو لیکن ہیر یہ بات اچھی مجھ اس کی لگتی ہے نہیں ہم میں آپ کی ماما ہیلپ کروا دیتی ہوں آپ اکیلے کام کر رہے ہیں میں نے کہا اچھا جو پچھلے دو تین گھنڈے سے میں کام کر رہی ہوں تب تو اب انہیں بھابا کے ساتھ چھت پر فٹبال کھیل دی تھی تب آپ کو خیال نہیں آیا اب آپ تھک گئی آپ کو گرمی لگی ہے تو آپ تشریف نیچے لے آئیں مجھے مزید تنگ کرنے کے لیے لیکن ہیر چلیں یہ سب پھر وہی بات ہیں زندگی کے حصے اے پکھا لا کہ جی میں فریج انہوں دیتا تب فریج دی برف ورف کھور گئے فریج کو میں نے پہلے دو گھنٹے پہلے بند کر دیا تھا اور اوپر والا جتنا بھی گوشت اور جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں نیچے میں فریج میں رکھ دیتا اوپر والا پھر خانہ میں نے کھول دیا تھا کیونکہ نیچے تو برف ہوتی نہیں اوپر ہی ہوتی ہے تو وہ دو گھنٹے پہ بہت یس ہو گیا تھا ساری برف وہ ہر چیز میلٹ ہو گی تھی لیکن وہ میں نے پنکھا بھی لگا دیا تھا کوئی ایک گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے تو وہ پھر بلکل ہی ہو گیا تھا صحیح صاحب ستھرا اور میں نے بلکل سمپل ٹاول جو بھی آپ کے پاس ہے جس چیزیں بھی آپ فریج کو یا اپنی باقی چیزوں کو کلین کرتے ہیں وہ بھلا آپ نے یوز کر لینا ہے اور آپ نے ڈش واش لے لینا ہے ڈش سے آپ برتند ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈش واش کے ساتھ آپ نے فریج کو نیٹ انڈ کلین کر لینا اس کے بعد پھر وہ ڈرائے والا ٹاول سوکا والا ٹاول لے لیے گا اس کے ساتھ فریج کو صاف کر لیے گا تو زبردست آپ کا فریج صاف ہو جائے گا لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں ٹیپ دے دیتی ہوں اگر آپ کے فریج میں سے یہ دیکھ لیں کتنا نیٹ انڈ کلین ہو گیا اور اس کے اوپر والی جو شلفز ہیں اس کے اوپر میں پلاسکٹ کی شیٹ ایڈ کر دیتی ہوں کیونکہ گوشت کا پانی کبھی گر جاتا ہے کبھی کچھ نہیں کیونکہ اوپر والے خانے میں برف تو آئی جاتی تو وہ بھی کوئی چیز چپکتی نہیں ہے لیکن نیچے والی جتنی بھی یہ شلفز ہیں ان کے اوپر میں نے کبھی آج تک پلاسکٹ نہیں ڈالا کوئی شیٹ نہیں ڈالی ایک تو مجھے اچھی نہیں لگتی دوسرا فریج جیڈنا نیرا کرند کی ضرور ہوتا ہے فریج جیسٹور تھوڑی جیچے تو ہر چیز ٹھوک دو میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کو بھی بڑا پلاسکٹ شیٹ کے ساتھ کور کر دیتی ہیں بھائی بس کرو اللہ کا واسطہ ہے بیس سال اگر آپ نے فریج یوز کر لی اس کے بعد آپ نیا لے لیں ہر چیز کا بس آپ نے بھٹا ہی بادیں نہ ہوتے ہر میں نے نہیں کیا دیکھ لیں جی فریج نیٹن کلین کر دیا یہاں میں نے اللہ کے بندے سے مدد لے لی میں کہ عمر صاحب ہے تو اسی ویچے رہا کھڑا میں یہ ذرا چھوٹا ہے کلپ لیلا تو انہوں نے پوٹھی رہ دیتی اے دنیا تھا آخری سائنس دان میں کہے جی صدی کرو کہ تو فیر اندر جائے گی اونج نہیں ہے باسکٹ اندر جائے گی اچھا وہ تو مجھے خیال ہی نہیں رہا میں کہا شکر ہے میں تو انداز دیتا نہیں دے بھی تسی دو ٹوٹے کر کے میرے ہاں چپڑا جانی سی تو بس یہی آج کا چھوٹا سا ویلوگ پسند ہے گھر پسند ہے کہ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب تو بنتا ہے اوکہ اللہ حافظ